اسلام علیکم میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آج میرے کچن میں چاول پک رہے ہیں آلو مٹر والے تو آپ پلیز میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو یہاں سب سے پہلے میں نے آئل لیا ہے اور آئل جیسی گرم ہوئے تو میں نے اس میں پیاس شامل کر دیا ہے اب میں اسے کروں گی سنیری یہاں ہو چکے سنیری تو میں نے اس میں زیرہ شامل کر دیا ہے اب میں اس میں کالی مرچ شامل کر رہی ہوں اور اس کے بعد ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے تاکہ پیاس مزید سنیری نہ ہو جلے نہیں اس کے بعد میں نے دالچینی کے تین چار چھوٹے سپیس شامل کر دیئے ہیں اب میں نے یہاں پر ٹماتر شامل کیے ہیں اور ساتھ میں نے لال مرچ پاودر حلدی پاودر شامل کیا ہے اور اب میں یہاں پر تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ ٹماتر اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائیں اور مسالہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اب ٹماتر ہو چکے ہیں سوفٹ تو یہاں پر میں لال مرچ کٹی ہوئی شامل کر رہی ہوں اور میں چمچے کے مدد سے مزید ان ٹماتر کو سوفٹ کر رہی ہوں ٹماتروں کو اور اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں اب یہ اچھے طریقے سے ہو چکے ہیں مکس مسالہ اچھے طریقے سے پک چکا ہے تو یہاں پر میں نے شامل کیے ہیں آلو اب میں کر رہی ہوں آلو کو اچھے طریقے سے مکس یہاں پر یہ 50% گل چکے ہیں تو میں نے فریز کیے ہوئے یہاں پر مٹر شامل کیے ہیں میرے پاس فریز تھے آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں اس کو کروں گی اچھے سے مکس اور اچھے سے کروں گی اس کی بنائی تاکہ سارا مسالہ آلو کو اور مٹر کو لگ جائے یہاں ہو چکی ہے اچھے طریقے سے بنائی میرے پاس دو کپ چاہے والے چاول کے ہیں میں اس کے حساب سے چار کپ پانی کے استعمال کروں گی یہاں پر آلو بالکل علا گھو چکا ہے تو اب میں نے چار کپ پانی یہاں پر شامل کر دیا ہے چولے کو میں نے کر دیا ہے تیز اور نمک میں نے شامل کر دیا ہے نمک میں نے اپنے چاول کے حساب سے شامل کیا ہے اب یہاں پر اچھے طریقے سے جوشا چکا ہے پانی کو تو پیرے سے بگو کر رکھے ہوئے میں نے یہاں پر چاول شامل کر دیا ہے اب میں کروں گی ان کو اچھے طریقے سے مکس شروع میں ہی اچھے طریقے سے مکس کرنے ہیں بار بار چمچ نہیں چلانا یہاں پر یہ دیکھیں جب اس طرح ہو گئے ہیں تو میں نے یہاں پر ہرہ دنیا اور ساتھ میں ہری مرچ شامل کی ہے اس سے چاول کی لکھ اور زیادہ پیاری آتی ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں اب میں کروں گی ان کو اچھے طریقے سے مکس اور پھر میں اس کے بعد بیس منٹ تک میں نے دم پر رکھتوں گی تو آپ اپنے چاول کے حساب سے دم پر رکھئے گا یہاں یہ دیکھیں یہ بالکل دم کے لیے ریڈی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ دم سے مینے ہٹائے ہیں تو یہ اس طرح ہیں یہ کتنے خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں دیکھنے میں تو یہ اتنے ہی خوش ذائقہ تھے کھانے میں تو آپ انہیں اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسیپی کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بے حد شکریہ ہوگا اوکے تھینکیو اللہ حافظ